السلام بیائے والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ علیہ السلام والسلام والتحیت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل مجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روحه ونفسه وصحره ووسیه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفداح وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ اَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقط آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیكم الثقلین کتاب اللہ وعطنت اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلو بعدي ابدا انهما لن يفترقا حتی یردا علی الحوض صلوات على محمد وعالمحب وحجل فردوں پرچہ ندیت الفاتحہ کے لئے اس سے پہلے کے مطالع پہش کروں سورہ الفاتحہ کے درخواست کی گئی ہے بیگم سید عشق حسین کی نانی بیگم سید محمد علی شا مرحوم سید سفیر حسین شا مرحوم سید حسنین ابباس شا مرحوم حسین فاطمی مرحوم بیگم سید قمر ابباس الفاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 دعای سہت کے درخواست ہی گئے سید اشتاق حسین شاہ اور انٹی منہ حسینیہ کے تمام راکین کے سید و سلام کی میرے اس میں برکت کے لئے اور اولاد کی سلام سے کے لئے باواد بلند سال اللہ میں نے مشہور و معروض حدیث نبوی کا انتخاب کیا اللہ نے قرآن کریم میں ایک سو چودہ سورے نازل کی ہیں قرآن میں ایک سو چودہ سورے ہیں اللہ نے قرآن کو بھی ایک اور چودہ سے خالے نہیں رکھا ایک سو چودہ سورے ہیں قرآن کریم ہر سورہ کا ایک نام اور کئی سوروں کے کئی کئی نام ہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ آیات کے بھی نام جیسے آیت القرصی جیسے آیت مودد جیسے آیت تطہیر جیسے آیت ولایت نارے حدری بہت خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں محبتوں کا ممنون ہوں تو جیسے آیات کے نام ہیں اسی طرح سے بہت سی احادیث کے بھی نام احادیث کے نام ہیں جیسے حدیث غدیر جس کے ایک سو چوبیس صحابہ راوی ہیں پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ایک سو چوبیس صحابی راوی ہیں حدیث غدیر کے اور حدیث غدیر کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے مجمع عام میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا نارے حدری فہذا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا تو اب حبیب خدا فرما گئے جس کا میں مولا اس کے علی مولا جس کا میں مولا توجہ تکہیں یہ من ہے نا یہ عام طور سے دو معنی میں آتا ہے عربی میں کہتے ہیں اسصفحام اور موصول اسصفحامیہ ہے موصولہ اسصفحامیہ ہوں تو من کے معنی ہے کون اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ موصولہ ہے تو ہے کس کس یا جس جس تھوڑی سے توجہ کریں گے میں آپ کے زبان میں تغلی نہیں کر پاؤں گا میں اردو ہی میں پڑھوں گا اور کوشش قویروں کے سب افراد تک میری بات پہنچ جائے من نا اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا جب رسول خدا فرمارا ہے نا من کنتو مولا من کنتو مولا ہوں فہذا علی مولا ہو جس جس کا یہ نہیں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا تو اب رسول خدا سارے صحابہ کے مولا نہیں سارا مجموعہ نہیں ہے رسول خدا سارے صحابہ کے مولا رسول خدا ہے سید الانبیاء سارے انبیاء کے مولا نا رے حدری توجہ فرمائی ذہنے کی رہا ہے جس جس کے رسول خدا مولا اس اس کے علی مرتضی مولا تو اب رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا حضرت نوح کے بھی مولا حضرت ابراہیم کے بھی مولا حضرت موسیٰ عیسیٰ زکریہ یحییٰ دعود و سلمان سب کے مولا تو جس جس کے رسول خدا مولا اس اس کے علی مرتضی مولا پھر کیوں پوچھتے ہو دلیل کیا ہے علی انبیاء سے افضل ہے نا رے حدری نا رے حدری توجہ فرمائی ذہنے کی رہا ہے رسول خدا جس جس کے مولا ہے اس اس کے علی مولا ہے اور اگر کوئی کہنے نہیں میں رسول خدا کو تو مولا مانتا ہوں علی کو مولا نہیں مانتا تو رسول خدا کہیں گے جب میرے بھائی علی کو نہیں مانتا تو تو مجھے مان نہ مان میں تجھے نہیں مانتا میرے بات پہنچ رہی ہے جانے گرام تو جانے گرامی بہت سی احادیث کے بھی نام اس حجیس کو کہتے ہیں حدیث غدیر بھئی پوری تاریخ کے اندر ٹکراؤ رہا ہے غدیریوں کا سقیفائیوں کا میرے بات پہنچ رہی ہے میں اسی محبت سے چلتے رہیے گا اس طرح تھے حدیث حدیث سفینہ حدیث سفینہ کہتے ہیں کشتی کو بہت بڑی کشتی کہتے ہیں سفینہ تو رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ مثل احلبیتی کم مثل سفینہ تنوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہ غرب تو اب رسول خدا فرماتے ہیں میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند جو کشتی پہ سوار ہوا اسے نجات مل گئی جو کشتی سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا نعرے تکمیر نعرے رسالات نعرے حدری بلانتہ سلمہ توجہ فرما رہے تھا میں صرف وہ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں اور آپ پیارے انتاثر سن رہا ہے تو تھا نے کہا حبیب خدا فرمیرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ایک جملہ کیا کہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں جناب نوح نے کیا کیا سوارے انسانوں کو بلایا ایک سہلاب آئے گا ڈوب جاؤ گے کشتی میں آ جاؤ کوئی نہیں آئے لوگ آئے نہیں صرف جناب نوح کی بچے آئے اور ان کا بھی ایک بیٹا نہیں آیا توجہ نبی کا اپنا بیٹا بھی ہو نہیں ہے مجمع اگر کشتی میں سوار نہ ہو تو غرق ہو جائے گا رسولِ خدا فرما گئے میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے نوح کی کشتی کی جیسی ہے مثال میرے اہلِ بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے جناب نوح کا اپنا بیٹا سوار نہیں ہوا تو غرق ہو گیا اوہ امت کے بیٹو اہلِ بیت سے دور نہ جانا نبی کا بیٹا بھی ہو اگر ایک جملہ کہوں سخت تو نہیں لگے گا وہ بنا محسوس نہ کیجئے گا ایسان ہے کہ نبی کا بیٹا نبی نوح کا بیٹا بھی ہو کشتی پہ سوار نہ ہو تو غرق رسولِ خدا کہہ رہے ہیں اسی کشتی جیسی مثال ہے میرے اہلِ بیت کی اگر نوح نبی کا بیٹا بھی اہلِ بیت کو چھوڑے اگر نبی نوح جیسے نبی کا بیٹا بھی اہلِ بیت کو چھوڑ دے تو غرق ہو جائے گا صحابی امتی کی نارِ حیدری توجہ فرما رہے ہیں جانے میں تو کوئی بھی توجہ فرما رہے ہیں جانے میں تو آدیث بہت زیادہ اہلِ بیت علیہ السلام کی شان میں ایک اور میں بات مکمل کر دوں بس بھئی ایک بات کی طرح بشارہ کر کے جناب نوح بار بار بلاتے رہے آجاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ کوئی نہیں آیا انسانوں کو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کا آجاؤ اور جانوروں کو ایک مرتبہ کہا ایسا ہی ہے پہنچ گیا سارے جانوروں پرندوں کو بس ایک مرتبہ کہا تھا اس تاریخ کو پہنچ جانا سب پہنچ گئے ہیں جملہ کہنے والوں بڑا سخت ہے معذرت کے ساتھ تو اجانے کے رامی اب نبی نوح نے سارے جانوروں کو ایک مرتبہ کا آگا ہے انسانوں کو بار بار بلائیا نہیں آئے تو پھر مانو نا پیمبر نے مثال دی ہے اپنے اہلِ بیت کی کشتی ہے نوح کی مانت جو جو اہلِ بیت کے پاس آجائے فرشتوں سے افضل جو نا آئے جانوروں سے بڑا لارے حادری حادری مرے بات پہنچ رہی ہے تو ادھانے کے رامے بے انتہا حدیث ہیں ان حدیث کے بھی نام ہے حدیثِ سفینہ ہے حدیثِ غدیر ہے حدیثِ منزلت ہے جلدی سے سنا دیتا ہوں حدیثِ منزلت حدیثِ منزلت کہ رسول خدا نے فرمایا علی منی بے منزلتِ حارونہ من موسیٰ اللہ انہو لا نبی آبادی تو اس میں منزلت کی بات ہے علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے وہی منزل ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی بس ایک فرق ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے ولی ہے امام ہے ولی ہے بھئی عزانِ گرامی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی باتیں پہنچا سکو تو رسول خدا کے فرمان سے پہنچا رہا ہوں مولا علی کا مقام بھئی عزانِ گرامی آئیے درہا جس حدیث کو میں نے ممنون ہو آپ کی محبت ہوگا آپ سلامت رہے ہیں آپ جی بھئی عزانِ گرامی سن لیتے حدیث جو پیش کر رہا ہوں جس حدیث کو میں نے عنوان قرار دی میں نے سالی تمہین باندھی تاکہ یہ حدیث پہنچ جائے کہ اس میں یہ حدیث بڑی مشہور و معروف ہے اسے کہتے ہیں حدیثیں سقلائیں دو گرام قدر چیزیں دو عظیم چیزیں حدیث کا نام ہے حدیث سقلائیں تمام مسلمان مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اور پہلے پانچ سو سال میں اختلاف بھی نہیں تھا پہلے پانچ سو سال میں اختلاف نہیں تھا کہ کیا حدیث سقلائیں میں دو گرام قدر چیزیں کیا ہیں تو میں وہ سنا دیتا ہوں جو صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم کو تو مان لیں گے نا سب دیکھیں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم مسترد ترین کتاب ہے اس میں رسول خدا فرماتے ہیں بڑے ذمہ داری سے ترجمہ کروں گا آرام آرام سے میں چھوڑے جا رہا فی کم تمہارے درمیان کون تھا رسول خدا کے سامنے صحابہ سارا مجمع نہیں ہے تھوڑی چیز توجہ کریں اپنے پاس سے کچھ اضافہ نہیں کروں گا پیمبر کی حدیث سے ثابت کروں گا سارے مجمع کی توجہ جو پہنچ رہے ہیں رسول خدا فرمائے انی بے شک کہ میں تارکن چھوڑے جا رہا فی کم تمہارے درمیان اس سقلین دو گران قدر چیزیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن نے کہا اللہ کی کتاب وَعِطْرَتِّ اَحْلِ بَيْتِ اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بَيْتِ سامنے امت نہیں تھی صحابہ چھے ساری امت سے فرما رہے ہیں سامنے صحابہ خطاب کر رہے ہیں پیمبر آپ فرماتے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں تو پتہ چل گیا نا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں نارے حیدری نارے حیدری میری بات واضح ہوئی بھئی اگر نہیں روشن نا مجھے بتائیں تاکہ میں اور وضاحت کروں مجھے صفائی پیش کرنے میں کوئی آر نہیں ہے جتنی کہیں کہ میں پیش کروں گا میرا کامی اہلِ بیت کا دفاع یہ امامہ پہنا ہی دفاع آلِ محمد کے لیے ہے اب رسولِ خدا فر اَنی تَارِكُن فِيْكُن اَسْتَقَلَيْن اے میرے صحابہ تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا تمہیں نہیں چھوڑے جا رہا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا تم اور ہو وہ اور ہیں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ اہلِ بیت ہے علیہ مسلا اب پتہ چلا جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ علیہ السلام جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ رضی اللہ خدا کی قسم یہ علی رضا رزوی کا نظریہ نہیں ساری امت کا نظریہ آپ تو ایسے بیٹھیں چھوڑ کے بھئی میرا ہی نظریہ تمام شیعہ سنوے یہی مانتے خدا کی قسم سب کا عقیدہ یہی ہے کسی نے صحابہ کو علیہ السلام نہیں لکھا خدا رسول کی قسم کسی نے نہیں کہا صحابی علیہ السلام ہے سارے کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ہے رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ ان سے راضی ہو ہے نہیں ہو ہم آج تک دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو بھائی 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 کبھی کوئی چھینک مارتا ہے نا تو کہتا الحمدللہ سننے والا کہا رحمک اللہ یا رحمک اللہ اللہ تیرے پر رحم کرے دعا ہے یا نہیں بھائی آگے اللہ کی مرضی اللہ رحم کرے نا کہا میں یہ سارا مجمع ہم آج تک ساری امت دعائیں مانگ رہی ہے اللہ ان سے راضی ہو آگے اللہ کی مرضی مجمع چلے بھائی جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں تو اب رسول خدا فرما رہا ہے میں تمہارے در میں چھوڑے جا رہا دو گران قدر چیز اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہلِ بیر اب میں لغت کی بحث نہیں کروں گا مجھے کہا کہ کیا آسان رکھیں اگر تھوڑی سی بحث پیش کروں سنیں گے لغت یعنی ڈکشنری کہتے ہیں نا لغت اٹھائیں کتاب میں تو اطرت کیا ہے اطرت کیا ہے تو میں نے لغت اٹھائی تو زیادہ تک ڈکشنری لکھنے والے ہمارے اہلِ سنت بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے تکلیف نہیں ہے سورج میں سے تنگ نہیں کریں سلامت رہے ہیں میرے جیتے رہے ہیں میرے بھائی تو ایزانہ کے رامی اب یہ اطرت کیا ہے این تے رے تے اطرت تو کہتے ہیں ڈکشنری میں میں نے دکھا ابن منظور نے لسان العرب میں بڑی بڑی ڈکشنری میں نا عربی کی لکھا ہے اطرت کہتے ہیں اخصو اقربائی رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں رشتہ داروں میں جو سب سے قریبی ہوں انہیں کہتے ہیں اطرت تو ہم کن سے پوچھیں گے یہ رسول خدا سے سب سے قریبی کون چاہیں ہم پوچھیں گے امہات المومنین سے نیمجمع سارے مجمع کی توجہ ہو رسول خدا سے قریب کون ہے کس سے پوچھیں گے رسول خدا کی ازواج سے انہیں پتا ہے زیادہ قریب کون ہے توجہ تو ساری امہات المومنین کہتے ہیں رسول خدا سے سب سے قریب فاطمہ چھو اوہ امت کے بیٹو ملاؤں کی ناسننا ماں کی سن لو نارے حضری میری بات پہت رہی ہے یہ آپ سلامت رہے ہیں آپ سب سلامت رہے ہیں رجانے کے نامی میری بات پہنچ گئے امہات المومنین کہہ رہے ہیں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت سیدہ سے تھی اتنی محبت تھی کہ جب سفر میں جانے لگتے سب سے آخر میں ملتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے میں اب یہ امہ المومنین کسے سنا رہی ہیں صحابہ کو رسول خدا کے گھر میں رہتی تھی رسول خدا کے بعد گھر کے دروازے کے پیچھے بیٹھے ہیں دروازے کے باہر بیٹھے ہیں سارے صحابہ امہ المومنین نے کہا رسول خدا جب سفر میں جاتے ہیں سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں سب سے پہلے سیدہ سے ملتے ہیں تو صحابہ نے کیا کہا اے امہ المومنین رسول خدا ایسا کیوں کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا ہم نے بھی پوچھا تھا وہ امہ المومنین کہتے ہیں ہم نے بھی رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جب جانے لگتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ سے اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ سے تو کہا رسول خدا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھ میں اور فاطمہ میں جدائی سب سے کم رہے بھئی ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں ہمارے بھائیوں نے کیا کیا وہ کہتے ہیں اسلام پہلے کون لائے بچوں میں یہ پہنچ گیا بوڑھوں میں وہ خواتین میں وہ غلاموں میں وہ تو انہوں نے کئی گروپ بنا جائے تو میں نے سوچا میں بھی گروپ بنا ہوں تو اب میں نے سوچا کہ مستورات میں سب سے زیادہ محبتی جناب سیدہ سے میں نے بھی گروپ بنائے ہیں سارے برا نہ بنائیے گا حدیث میں یوں نہیں ہے میں پیش کر رہا ہوں تو خواتین میں سب سے زیادہ محبت رسول خدا کو حضرت سیدہ سلام علیہ السلام سے تھی کس نے بتایا امہات المومنین میں کسی زوجہ سے اتنی محبت نہیں تھی کسی بی بی سے اتنی محبت نہیں جتنی جناب سیدہ اب مردوں کا مردوں سے پوچھتے ہیں پہنچ گئے ہیں بھئے انہوں نے طبقات بنائیں میں نے بھی طبقات بنائیں لڑائی کی کونچی بات تو خواتین میں جناب سیدہ سے مردوں میں تو مردوں سے پوچھے گئے صحابہ سے بتاؤ رسول خدا کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کی سیدھی کہ جب پیمبر مکہ سے مدینے آئے تو ہر مکہ والے کو مدینے والے کا بھائی بنایا مکہ سے آنے والا محاجر مدینے والا انساری کہ ایک ایک محاجر ایک انساری کا بھائی جیسا آدمی دیکھا ویسا بھائی بنایا سارا مجموع نہیں ہے جملہ کو سنیں گے میں نام نہیں لے سکتا جیسے جیسے محاجر دیکھتے ویسے ویسے انساری کا بھائی ایک نام بتاؤں گا حضرت ابو ذر کو حضرت سلمان کا بہت پیار ہے اندازت سن رہا ہے مجھے توقع نہیں کی کہ یہاں پہ اس بستی میں اتنے خوبصورت اندازت سنے تو پہمبر نے جیسا آدمی دیکھا جیسا جیسا صحابی ویسے ایسے کا بھائی اب کون رہ گیا مولا علی رہ گیا کسی نے تنس کیا مولا علی پہ یا علی آپ کا رسول خدا نے کوئی بھائی نہیں بنائے مولا فوراں رسول خدا کے پاس آئے اسی مجمع میں کہا یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنائے رسول خدا نے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنائے میں آپ کی خانوال کی زبان میں بتاؤں رسول خدا یہ فرما رہے تھے یا علی اس لیے بھائی نہیں بنایا کیونکہ نہ میرے جیسا کوئی نہ آپ جیسا کوئی تو اب تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ابن اساکر تک نے لکھا سب نے لکھا کہ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں فرمائے یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں حیدر 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 نارے حیدری نارے حیدری برحبیب خدا خاتم الانبیاء بلندر سلمان توجہ فرمارے ہیں ایسا جانے کی رہا ہے اب رسول خدا میں نے کہا نا میں طبقات تو بی بیوں میں سب سے ایدہ محبت حضرت پاک سیدہ مردوں میں مولا علی صلی اللہ یہ ایک ہے میں نے حدیث پیش کیا کہا میرا بھائی ایک اور پیش کر دو آپ کہیں نا میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا صرف دلیلوں پہ رہوں گا کہ رسول خدا کو سب سے محبت مولا علی سے تھی لیکن وقت نہیں ہے تو میں اس لیے پیش دل دلیل آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تو ایک اور سن لی کی حدیث مسجد نبوی ہے رسول خدا تشریف فرما ہے صحابہ کا مجمع ہے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت ایک بھونا ہوا پرندہ لے آئے عربی میں کہتے ہیں قیرن مشوی تیر کہتے ہیں پرندے کو بھونا ہوا بروز جو ہے وہ لے کے آئے بٹیر یتیتر جنت تھا ایک مختصر کہ اللہ نے آپ کے لئے بھیجا اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں اتنا سا ہے کس کو دعوت ملتی ہے نئی مجمع بھئی ایک پرندہ ہے کون کون کھائے گا سب کی نظر ہے پیمبر کی طرف پیمبر نے صحابہ کو دیکھا پھر ہاتھ اٹھا گیا پرور دگا رہا اسے بھیج دے جو تجھے مجھے سب سے زیادہ محموب ہے اب سارے صحابہ کہتے ہیں فائضہ ہوا علی بن ابی طالب ہم سب مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ علی آگئے جیسے ہی مولا علی آئے رسول خدا مسکرانے لگے کہا میرے بھائی آجا آجا جنت سے آیا پیرن مشوی میرے اور آپ کے لئے پھر رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت مردوں میں مولا علی سے مردوں میں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں مردوں میں مسطورات میں سیدہ سلام علیہ السلام مردوں میں مولا علی علیہ السلام میں نے بھی کہا نا طبقات بنانے چاہیے بچوں میں بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے یہاں تک ملتا ہے کہ جب بھی پہمبر مسجل سے باہر نکلتے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بچے کھیل رہے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں سب بچوں سے محبت کرتے ہیں توجہ لیکن جتنی محبت رسول اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو امام حسن حسین سے تھی کسی سے یہاں تک عید کا دن ہے ہمارے اہل سنت بھائیس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں میں صرف ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھا دوں گا ہے وقت کہ اب سرور کائنار آئے جناب سیدہ کے گھر کہ عید کا دن ہے میری بیٹی میرے نوازوں کو تیار کر دیا میں لینے آیا تو جناب سیدہ نے کہاں میں نے نئے کپڑے پہنا دیئے امام حسن حسین کمسی نے چار اور تین برس کے علیہ ظاہر آئے تو بہت کمسی نے تو اچھا مولا علی کا خر جو تھا نا مسجد کے ساتھ متصل تھا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا سب کے دروازے اللہ نے بند کروا دیئے تھے مولا علی کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اب جب بھئی گھر سے نکلو اور مسجد ہو تو کوئی سواری کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ہے مجموع دیکھیں نہ اونٹ کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی تو امام حسن مجتمع علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا نانا جائیں سارے صحابہ اپنے بچوں کو اونٹنیوں پہ لارہے ہیں ہمارے پاس سواری نہیں ہے ہم بغیر سواری کے جائیں گے تو ایک مرتبہ سرورے کائنات نے مسکرا کے دیکھا کہا میرے لخت جگر آپ کے نانا آپ کی سواری ہیں اے میرے لال آپ کے نانا ایک مرتبہ مولا حسن کو اٹھایا چار برس کے مولا حسن کاندے پہ بٹھایا مولا حسین کو دوسرے کاندے پہ جب بٹھایا تو مولا حسین نے کہا نانا وہ سب تو مہار پکڑے ہوئے ہمارے ہاتھ خالی تو رسول اسلام نے اپنے امامے کے بند کھوئے ایک بند امام حسن کے ہاتھ میں دیا ایک امام حسین کے بھئی یہاں پہ بھڑ سواری تو ہوتی ہوگی تانگا وغیرہ دیکھا نا گھوڑا گاڑی تو اس میں لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتا 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 ہے دو ہاتھوں میں نہیں دائن طرف کھیچو تو گھوڑا دائن طرف چلے جاتا بائن طرف کھیچو دو بائن طرف چلے جاتا تو ایک ہاتھ میں لگام مجھے کیوں کبھی یہ ادھر کھیچے وہ ادھر کھیچے گھوڑے کو بتانے چلے کہ کہاں جانا توجہ تو آپ دے جانے گرامی سوار دو ہیں دونوں کے ہاتھ میں امامے کا بند ہے میں رسول خدا سے ہاتھ بانتے کہوں گا یا رسول اللہ دو شہزادوں کو الگ الگ آپ نے بند دے دیئے تو رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا یہ دونوں معصوم ہیں نارے حاضری بس میں میں مکمل کر رہا ہوں حسن لے جائے کہا وہاں پہ بہت بڑے ایک صحابی تشریف لائے رہا تھا نام لینا تو برا نہیں میں تو تعریف ہی کر رہا ہوں تو بہت بڑے صحابی پہ نام نہیں لیتا بہت بڑے صحابی ہیں تو وہ آ رہے تھے ایک مرتبہ انہوں نے آتے کہا تو کتنی پیاری سواری ہے کتنی باعظمت سواری ہے اوہ شہزادو ایسی سواری کسی کو نصیب نہیں ہوئی رسول خدا نے کہا چھپ دیکھ تو صحیح سوار کیسے ہیں کیوں یہ رسول خدا نوازوں کا تعریف کروا رہا ہے میرے صحابہ کو پتا تو چلے میرے نوازے کیسے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہی و اطرتی اہل بیتی سب سے قریبی اطرت کون ہے سب سے جو قریبی رشتہ دار ہوں وہ اطرت ہے اطرتی اہل بیتی تو میں پیش کہہ رہا تھا جو سب سے قریبی ہوں مستورات میں جناب سید مردوں میں مولا علی بچوں میں امام حسن حسین علیہ السلام بزرگوں میں مدینہ شہر ہے پیمبر ممبر پہ ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی آپ دعا تو کریں بارش ہو جائے پیمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ پرورد گارہ میرا شہر ہے بارش برسا دے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگے جیسے بارش برسی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی پیمبر مسکرانے لگے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں کہا یا رسول اللہ اتنا کیوں مسکرانے لگے ہیں کہا مجھے چچا یاد آگیا مجھے میرے چچا ابو طالب یاد آگیا کل جب مکہ والوں نے کہا تھا اے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے تو میرے چچا نے میری پشت کعبے سے لگائے کہا پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش برسا دے میرے چچا کو مجھ سے اتنی محبتی آج مجھے چچا یاد آ رہے ہیں بزرگوں میں رسول خدا کو حضرت ابو طالب سے سب سے زیادہ محبت بس میں وقت تمام ہو گیا اللہ اکبر توجہ فرمارے ہیں تھوڑی سی دیر اور پڑھوں یا مسائب پہ آ جاؤ یعنی تھوڑی دیر اور سنیے گا اجزانہ کرامی اب بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت تھا تو رسول خدا نے ان کے کان میں کہا 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 کان میں چچا جان کلمہ پڑھ لیجے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا تو ایک بات تو پتہ چل گئی شفاعت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں دیکھیں کان میں بات کیوں کہی جاتی ہے تاکہ دوسرے نہ سنے میرے ساتھ یہ آئیں مجھے پانی پھلا رہے ہیں میں کان میں کہوں مثال کہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے کان میں اس لیے کہوں گا تاکہ آپ نہ سنے نہیں ہے مجمع مجھے تاجب مسلمانوں پہ سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سننے تھے ہیں اور نہیں سنتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں دارے ہیدری دارے ہیدر 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 نارے ہیدری نارے ہیدری توجہ فرما رہے ہیں زیانے کے رامے وہ کہہ رہے ہیں تمہارا پیشت کر رہے ہیں زیانے کے رامے سننے پہ آتے ہیں تو کان میں بہی کہیں بات سن لیتے ہیں اور نہیں سننے پہ آتے تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں من قد مولا فہذا علی مولا تو مدینے والوں نے پوچھا کیونکہ پہمبر نے کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو ضرور بتا دے میری بات پہنچی جو یہاں موجود ہے جو حاضر ہے وہ اسے بتائیں جو حاضر نہیں ہیں فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبِ جو غائب ہے جو نہیں آیا اسے بتا دے نا جو نہیں آئے چھے انہوں نے پوچھا کیا تھا کون سا علی تھا تو ایک نے کہا میں دور بیٹھا تھا میں نے نہیں دیکھا میں تو دور تھا مجھے نہیں نظر آیا کبھی تم تو سب سے آگے بیٹھے تھے آپ تو سب سے آگے بیٹھے تھے آپ نے کیوں نہیں دیکھا کب میں نے دیکھا روشنی زیادہ تھی سورج بڑا تیز تھا مجھے نہیں پتا یہ سورج کی روشنی زیادہ تھی یہ علی کے چہرے کی ہے دارے ہادری ہادری توجہ فرمارے ہیں تو جانے کی رہا ہے تب حبیبِ خدا فرمارے ہیں میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرق اپنے اہلِ بیٹھے ہیں مَا اِن تَمَسَكْتُم بِهِمَا لَن تَذِلُّو بَعْدِ عَبَدَ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رکھو نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہلِ بیٹھ کو اِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِفَ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے اوجہو اگر سمجھو نا قرآن ہے تمہارے پاس اور اہلِ بیٹھ نہیں ہے تو سمجھ جانا قرآن بھی نہیں ہے کیونکہ قرآن ہے اہلِ بیٹھ کے ساتھ اب بغیر اہلِ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گا نہیں ہے سارا مجمع سن لیتی ہے حدیث المحجت البیدان فیضِ کاشانی نے لکھی ہے رُبَّا تھالی القرآن وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ہیں بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کون؟ قاری قرآن تلاوت کرنے والا مولا فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کے ایسے قاری ہیں تلاوت کرتے ہیں پڑھتے قرآن ہیں اور قرآن انہی پہ لانت کرتا نہیں ہے مجمع پڑھتے قرآن رہے ہیں اور قرآن ہی انہی پہ لانت کر رہا یہ کون سا قاری جس پہ قرآن لانت کر رہا جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے نارے حادری نارے حادری حیدانہ کرامی قرآن کی بھی تعظیم کریں اہلِ وید کی بھی تعظیم کریں یزید کے باپ نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے یزید نے آلِ محمد کے سر نیزوں پہ اٹھائے گئے کہیں قرآن نیزوں پہ کہیں آلِ محمد کے سر نیزوں پہ بہت سے لوگوں نے تو اہلِ بیت اور قرآن دونوں کو نیزوں پہ اٹھائے لیکن اہلِ بیت جب نیزوں پہ بھی آیا تو انہوں نے قرآن سر آیا یہاں تک کہ عیسائیوں کا مجمع تھا رک گیا ایک عیسائی پادری نے کہا کیا بات ہے کیا دیکھ رہے ہو کہاں دیکھ رہا ہوں یہ قرآن پڑھ رہا یہ سر کلام کر رہا تن سے جدا ہے کہاں لیکن اس کے چہرے پہ تو خون ہے کہاں خون کے باوجود نور ہے پوچھا مسلمانوں سے یہ کون ہے کہاں یہ باغی ہے کہاں نہیں باغی نہیں ہو سکتا یہ اتنا کوئی پاک ہے جو قرآن پڑھ رہا بس بھئی اس سے پہلے کہ پورا میں مسائف پڑھوں مجھے بتایا کہ تعبود پر آمد ہوگا امام مزا قادم علیہ السلام کا میں تو امام مزا قادم پر پوری مجلس پڑھنا چاہتا تھا دل بانی نے درخواست کی کہ میم مغرنگر مولا علی کی تو اس لئے میں پھر اہلِ بیعت کے مطالب میں نے پڑھا آئیں ذرا حضرت آنے گرانی اہلِ بیعت کل بھی مظلوم آج بھی مظلوم جنت البقی جا کے دیکھیں کچھ ملونوں نے قبریں گرانے کیوں ان سے برداش نہیں کہ آلِ محمد کے اتنے ظاہری ہمارے والوں کی کوئی زیارت نہیں کرتا آلِ محمد سے نہ لڑو ان سے لڑو گے تو دنیا میں بھی زلیل ہو آخرت میں بھی زلیل خان ہو لیکن آج ٹوٹی ہوئی قبروں پہ بھی کتنے ظاہر ہیں آپ نے دیکھا ہے جب ظاہرین جاتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی قبریں ہوتی ہیں کتنا مسائب ہوتا کتنا وہ ڈنڈے مارتے ہیں یہاں توسل نہ کرو زیارت نہ پڑھو سلام نہ کرو رو مت لوگ روتے رہتے ہیں مار کھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں خبردار بنو میہ بنی عباس نے گلے کاٹے ہاتھ کاٹے پاؤں کاٹے زیارت پہ نہ آو زیارت نہیں رکی یہ آل محمد ہیں آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا بس بھئی جہاں تک اللہ ساتھ دے گا میں اتنی تفصیل سے پڑھنا نہیں چاہتا تھا مغرب کے وقت قریب ہے تابوت پر آمد ہوگا کون ہے امام موسیٰ قادم علیہ السلام امام کو زہر دیا گیا اور جب زہر دیا گیا نا تو کچھ شیعہ مولا سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے دروغہ کو پیسے دیئے امام کی زیارت کروا دیا اس نے کہا آؤ میرے ساتھ سامنے جنگلہ لگا تھا دور امام علیہ السلام تھے اس نے اشارہ کیا وہ تمہارے امام ایک شیعہ نے کہا کہاں کہ وہ جو کپڑا ہے نا کہاں امام اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہا تمہارے امام کو کھانا نہیں دیتے ہاتھ جڑ کے جنگلہ کہوں گا مجھے معاف کیجئے گا سادات غیر سادات اگر برداشت نہ کر سکے دنیا میں اصول ہے جب کوئی قیدی مر جاتا ہے نا اس کی زنجیریں کار دی جاتی ہیں شاید آج بھی ہو لیکن میں نے دنیا میں دیکھا ہے عراق ہو ایران ہو لبنان شام پاکستان ہندوستان دنیا میں کہیں چلے جائیں جہاں جہاں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا تابوت برامت ہوتا ہے نا آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس پہ زنجیریں ہوتی ہیں کبھی غور کیا یہ زنجیریں کیوں ہیں جب پلے بغداد پہ تابوت رکھا گیا تھا نا تو ایک شیعہ نے پوچھا تھا مزدوروں سے جس امام کے اٹھارا جوان بیٹے چار مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا کہا امام کا تابوت اٹھاؤ پلے بغداد پہ رکھ دو جب امام علیہ السلام کا تابوت پلے بغداد پہ رکھا نا تو ایک شیعہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں تو ایک مرتبہ اس نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئی تھے زنجیریں ہڈیوں تک چلے گئے اس لئے ہم زنجیریں کاٹ نہیں سکتے تھے وہ یہ کی تو امام آئیں درہ میرے ساتھ چلیے گا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کسی نے مولا آپ گھر کے سہن میں کیوں سوتے ہیں کہا میری انیس بہنیں ہر رات مجھ سے پوچھتی ہیں بھائیہ بابا کب آئیں گے آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے ہر عید پہ بیٹیاں انتظار کرتی ہیں باپ عیدی دینے آئے گا ابھی بھی رسم ہے آپ کے یہاں باپ عیدی دینے جاتے ہیں اور اگر باپ نانا ہو تو پھر بڑا بھائی کہتا بھائی جاتے ہیں ارے بہنیں انتظار میں ہوں گے باپ نہیں ہے میں عیدی دے آؤں اور اگر ہر عید پہ بیٹیاں کہیں ہائے ہمارا باب الحوائج بابا عجزان گرامی امام موسیٰ قادم باب الحوائج ہے چار باب الحوائج ہیں ہمارے تفصیل کا وقت نہیں ہے آئے گا میرے ساتھ چلیے گا ابھی تو میں نے سارے مسائب پڑھے نہیں ہیں رونے میں بخل نہ کیجئے گا امام نے خود کہا جب ہم پہ رو تو بلند آواز سے رویا کرو جب چوتھے امام سے پوچھا مولا کیوں کہا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ کہا مولا کیوں کہا کیونکہ میری پھپیاں جب روتی تھی نا وہ ملعون تازیانے مارتے تھے اے زینب آپ قیدی ہیں رونے کی اجازت نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس بھئی چلیں جائیں پیش کروں آپ کے لئے امام کو زہر دیا بس بھئی جب زہر دے دیا گیا رات کا وقت تھا امام رضا تڑپنے لگے سارے بہن بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے امام رضا بڑے بھائی تھے کیا بات ہے اس طرح سے کیوں رو رہا ہے مولا نے ایک مرتبہ بہنوں سے کہا آج رات ہم یتیم ہو رہا ہیں ہمارے بابا کو زہر دے دیا حارون الرشید ملون نے امام کو زہر دیا بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا اگر دیکھ سکے سب میری دف دیکھئے گا اس سے پہلے کہ میں پوری شہادت پڑھوں ایک میرا جملہ سن لیجئے ہاتھ جڑ کے پیش کر رہا ہوں تاریخ میں تین تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں پہلا مدینے میں تابوت اٹھا تابوت کو سامنے سے مولا علی نے کاندھا دے رکھا پیچھے دو بیٹے چل رہے ہیں نام حسن حسین مولا تابوت لے کے چل رہے ہیں رات کی تاریخی جنازے میں صرف چودہ افراد یہ تابوت جناب سیدہ کا مولا نے تابوت روکا اور ایک مرتبہ کا بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے کسی کی اہت محسوس ہو رہی مولا نے کہاں بابا زینب آ رہی ہے مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن میری غیرت برداشت نہیں کرتی زینب جنازے میں گھر سے باہر آئے میں ہاتھ جڑتے کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے رات کا وقت ہے ماں کا جنازہ ہے باپ کا سایہ ہے بھائیوں کا ساتھ ہے بی بی کے سر پہ برکا ہے مولا آلے نے دیں مولا آپ تب کیا کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا مجمع عام ہوگا نہ محرموں کا مجمع ہوگا بی بی کی چادر چھینی جا چکی ہوگی ہاتھوں میں پتھر ہوں گے باغیوں کے نعرے ہوں گے آپ کی بیٹیاں ہوں گی کوفے کا بازہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ تین تابوت پیش کر رہا ہوں پہلا تابوت مدینہ کا جناب سیدہ کا سنیں گے دوسرا تابوت کس کا دمشق شہر ہے زندان ہے ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے بھائی کے گلے میں توک ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں مولا سجاد نے بہن کا لاشا اٹھایا آواز دی او میرے بہتر کے لاشے اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لے عجرکم اللہ عجرکم اللہ رونے میں وہ خلنا کہہ جئے گا پڑھوں آخری تابوت تیسرا تابوت پلے بغداد ہے دھوپ ہے گرمی ہے کبھی دھوپ میں بھی لاشے رکھے جاتے ہیں ہائے امام موسیٰ اکاد ہے امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا تو سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادہ پہ جن کے تابوت کو چار مزدوروں نے پیسے لے کے اٹھایا ایک پانچویں مزدور کو پیسے دیئے کہا نعرہ لگاتا جا وہ کیا نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضا رافضیوں کا امام مر گیا ایک مرتبہ تابوت اٹھایا پلے بغداد پہ لائے جب دھوپ میں تابوت رکھا ساتھ کازمین تھا انہوں نے آوازی او شیعو تمہارا امام مر گیا سارے شیعہ ایک شیعہ نے کہا ہمارے امام مرتے نہیں شہید ہوتے ہیں ایک مرتبہ اس نے تابوت کو سامنے سے کفن کھولا امام کے آگے ہاتھ باندھے کہ مولا خود بتائیے آپ تبیعی موت گئے ہیں یا قتل کیے گئے ہیں امام نے بند آنکھوں سے کہا قتلا قتلا انہوں نے مجھے زہر دیا ہے سارے شیعہ تڑپنے لگے بس بھئی تھوڑی تھی دیر میں تابوت برامت ہونے والا ہے سارا مجمع میرے ساتھ ہوگا میری طرف دیکھتے رہیے گا دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا ابھی تابوت نہیں آئے گا بس میرے بھائی تابوت لانے والے مجمع ہے میرے ساتھ چلیے گا ذرا بغداد ہے سارے شیعہ آئے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا بڑی بلند آواز سے رونے لگے ہائے ہمارے امام مارے گئے جب سب روتے ہوئے تابوت لائے نا کازمین میں آپ جانتے ہیں نا امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں اب سارے شیعہ پریشان ایک دوسرے سے کہتے تم قبر میں اترو کہا نہیں میں گنہگار ہوں دوسرا کہتا ہے تم قبر میں اتر جا سب پریشان کھڑے ہیں اتنے میں سب نے دیکھا مدینے سے ایک جوان آ رہا وہ جوان آگے بڑھا اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا سینے سے سینہ ملایا بلند آواز سے روکے کہنے لگا بابا میری بہنیں بہت یار کرتے ہیں بابا ہر عید پہ میری بہنیں کہتی تھی بابا کب آئیں گے بابا یتیم بہنوں کا سلام بابا آپ کا بیٹا رضا آ گیا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام رضا آپ نے بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا لیکن کربلا میں ایک لاشا دھوپ میں پڑا رہا تین دن تک بے گوروں کا فان بس بے دو منٹ کے لئے رکھ جائیں گا ابھی فورا نہیں ہاتھ جوڑ کے لئے چلوں آپ کو آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے میں باپ کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے جب میرا باپ دنیا سے جائے تو میرے باپ کا سر میرے زانوں پہ ہو اور اگر کوئی بیٹا سجاد ہو باپ میدان کربلا میں خواب پہ سر رکھے ہو تو بیٹا تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا لیکن میں کہوں گا مولا اتنا نہ تڑپے آپ کی دادی آ گئی بی بی نے برکہ پھیلایا میرے حسین ماں جنت البقی سے آ گئی عجرکمل اللہ وہاں امام موسیٰ قاظم کا تابوت اٹھا امام رضا نے کاندھا دیا ایک مرتبہ سارے کے سارے شیعہ کھڑے ہوئے بڑی تعظیم سے امام کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے امام نے کہا قبر میں خود اتاروں گا مولا نے جسد متحر کو ہاتھوں پہ بلند کیا بڑا پاک کفن تھا جنت سے کفن آیا تھا سارے شیعہ نے کہا اتنے نحیف امام اتنے خوشبو کہ یہ تمہارے امام ہیں بڑی تعظیم سے تابوت اٹھایا قبر متحر میں امام رضا نے خود رکھا میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ آگئی ہوں گے اے رضا آرام سے جسم کو رکھنا میرے بیٹے کو بڑا سخت زہر دیا گیا نہ جانے جناب سیدہ کہاں کہاں جنازوں کو لینے آئے ہیں ہائے بی بی کتنی مظلومہ ہیں آ لوگوں نے آپ کے بیٹوں کو کہاں کہاں زہر دیا لاشوں پہ کھوڑے دور آئے بس آخر جملہ سن لیجئے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو امام رضا نے اپنے ہاتھوں سے بڑی تعظیم سے اٹھایا جسد کو رکھا قبر کو بند کیا کہاں یہاں مزار بنے گا اور ساتھ میں اشارہ کیا میرے بابا کی پشت پہ میرا بیٹا دفنایا جائے گا یہاں دو امام ہوں گے دونوں کا روزہ بنے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں سونے چاندی کی ذریع ہوگی لیکن ایک جملہ کہوں گا جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی یہ نہ سوچئے گا ظلم نہیں ہوا وہ جو سونے چاندی کی ذریع کے اندر لاشہ رکھا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے اس لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے ماتم حسین یا حسین رزا دا بابا تو آیا ڈسا چا مولک دو تیک ہن جو دا یانے رزا دا بابا تو آیا ڈسا چا مولک دو تیک ہن جو دا یانے غریب دیانے رو رو کے پیوں تو پچھے آئے ہتا کو بابا تو چا دل جے کیوں لکایا ہے اے نہ ہتا دا جے سایا نصیب نہیں سا کو خدا دے بات سا دے ستے کے ڈسا آیا ہے تو چودہ سالے پچھوں آیا ہے جب ہی کہہ دیئے ڈسا چا بابا اے زین جیرا کہ پایا نے ڈسا چا مولک دو تیک ہن جو دا یانے میں کیا ڈسا آوات کا آزا ہے این فترت دا اے پیوں تے دی یا داریشتہ عجیب ہوں دائے اترتے ہوں دینے بھنے یاد بابا